آپ نے بھی ڈیفرنٹ ہیئر اوئل اپنے ہیئر میں یوز کر کر کے اپنے ہیئر کو خراب کر لیا ہے تو اب آپ پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں تھک گئے ہیں کہ اب ہم کیا ایسا لگائیں کہ ہمارے ہیئر بھی لمبے بھی ہو جائیں ٹوٹنا رک جائے دوم ہوئی ختم ہو جائیں اور جو جنگل منگل سا بنا بلکل سلکی ہو جائیں تو میری پیارے بہنوں این بھائیو آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشانی ہونا کیونکہ آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبدس اوئل لے کر آئی ہیں سرسو کی اوئل میں ہی کچھ اوئل آپ لوگوں نے ایڈ کر کے رات کو لگا کے بس سو جانا ہے صبح کو اٹھ کے آپ لوگ خود اس کا ریزلٹ دیکھ لیجے گا اور آپ حرام ہو جائیں گے کہ اتنا زبدس ریزلٹ آپ لوگوں کو ملنے والا ہے چاہے آپ گلز ہیں بوائز ہیں آپ دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں فول ویڈیو میں میں اس کی ڈٹیل بتاؤں گا کہ اس سے کون کون سے بیری فٹس ہونے والے ہیں ہاں اگر آپ کا گھنچہ پان ہو چکا ہے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہی ہیں گر رہی ہیں تو اس سے آپ کے بال واپس آدنے والے ہیں بس جی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے رات کو ہیر میں اوئل لگا کے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا صبح کو واش کر لینا جس آپ نے فائف سے سیون ڈیز یوز کرنا ہے اس کی اندر ہی اندر آپ لوگ خود رزلٹ اپنے بالوں میں دیکھ لیجئے گا تو چلیے پھر بینہ ٹائم سے آئے کہ اب گئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیری کس بات کی جلدی سی چینل کو سبسکرائب کریں جب آپ سبسکرائب کریں گے قائم کی آگ کا آپشن آئے گا آپ اس پہ کلیک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیٹی ٹپس آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہیں اور ہاں جی ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولا کریں جلدی سی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو شوٹ کرنے میں آپ لوگوں کا جسٹ ایک سیکنڈ لگتا ہے لائک اور سبسکرائب کرنے میں پھر بھی آپ لوگ کنجوسی کر جاتے ہو کنجوسی نہ کیا کرو دل کو بڑھا کرو جلدی سے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کر لیجئے گا اکثر میری پیاری بہنیں ایسی ہیں چو کہتی ہیں کہ ہم نے یہ اوئلی لگانا وہ اوئلی لگانا ہمارے ہیر میں سائیڈ فیکٹ ہو جائے گا ہمارے ہیر اُلٹا حراب ہو جائیں گے یہ وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پریشانی ہونا یہ اوئل گرم ہے یہ تھنڈنا اکثر مائیں بھی جو اول ڈا مدرز ہے نا وہ کہتی ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے اکثر سونا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے بلکل بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے اپنے دل کی ماننی ہے جو آپ کا دل کہے وہ کیا کرو سب سے پہلے سرسوں کو اوئل ہمیشہ سے ہر بندہ یوز کرتا آ رہا ہے اور آج تک سرسوں کے اوئل نے کسی کو سائیڈ فیکٹ نہیں کیا اور نہ ہن کرنے والے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بینیفیٹس بتا دیتی ہوں اس سے کون کون سے آپ لوگوں کو بینیفیٹس ہونے والے ہیں سب سے پہلے بال تو لوگ ہوں گے ہی دو موئی بال ختم ہوں گے رف ہیر جو ہے ڈیمیج ہیر ہیں وہ بلکل ختم ہو کے آپ کے ہیر ایسے ہوگا جیسے کیراتین کروائی یا ریپیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے ہیر جو جھڑے ٹوٹ رہے ہیں ایسے آپ کا ہال لگا رہے ہیں یا کنگی میں کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ بال ٹوٹ رہے ہیں وہ ون ٹائم اپلائی کرنے سے ہی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جی اگر آپ لوگوں کو گانچا بن ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے تو میری پیاری بہنوں کیسے چلی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا ہے کیسٹر اور آئل کیسٹر اور آئل آپ لوگوں نے لینا ہے یہ آپ کو پنسار کی شوپ سے ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے لینا ہے اولیوائل ٹھیک ہے یہ والا آئل لینا ہے آپ لوگوں نے آئلیوائل لاسٹ پہ آپ لوگوں نے لینا ہے سرسوں کا آئل ٹینوں اوئل آپ لڑوں نے لینا ہے اور ان کو کیسے آپ لگو نے بنائنا ہے سب سے پہلے چی چی آپ لوگوں نے لینا ہے east of räول تقریباً ایک کپ اگر آپ لوگ fed coment کہ آپ MIL لے nah میں اس کیسٹو رائل تو ایک اپنا سرو کو اللہ علیہ��wha ter phase麻 کے لئے 600 Infinite này ایک کپ ہی اپنے آلیووا stab Bug~! ایک کپ ہی حم劝 کو لینا ہے ٹینوں اوئل کی مقدار سیم ہو گی یرنی Земر آپ لوگوں نے سیم مقدار ، میں سبенной مقدار کے لئے لیا ہے رکھ لینا ہے اسے پر اپنے بالوں میند کرنا ہے اس کو بس مکس کرے اپنے بلا کو کرکے acontecendo اپنے باگر کرنا ہے اپنے بالوں نے خریف ابjin ف amiga ہو سب سے پہلے اپنے کے لیجانے ہریں اپنے باگر کرنے کا طریقہ میں ہے اس طریقے سے کہ اپنے پاڈ نھیچکی طرح ホ training اور اور ہر کنگی جو ہے نیچے کی طرف آپ لوگوں نے کرنا ہے جب ہر کنگی آپ صرف ایک منٹ کال لیں اپنے ہر کو قلل نیٹ سے ہوجائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کر کچھ ایسا ہے کہ آپ نے اپنی سکلف کے اندر اس کو مساج کرنا سی فنگر کے ساتھ لگائیں ہینڈ میں لگائیں بھڑ بھڑ کے لگائیں اس کو اچھی طرح سے اپنے سکلف کے اندر مساج کریں آپ کے روٹس کے اندر ہی ہیر آئل جو ہے وہ جائے گا آپ کا آئل تو پھر ہی آپ کی روٹس جو ہے ان کو آئل ملے گا تو آپ کے ہیر گروت کرنا سٹارٹ ہوں گے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بس اوپر اوپر ہی لگا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میری بات کو اس کو زہر میں رکھ لیجئے گا اگر آپ روٹس میں لگائیں گے تب ہی آپ لوگ کو فائدہ ہونے والا ہے تو روٹس میں لگا کے آپ لوگوں نے بس اس طریقے سے کر کے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کنگانی کرنا ایسے ہی چھوڑ دینا اپنے بالوں کو بان لے کر لیں جیسے آپ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے چھوٹیاں بنا لے ریسے کر لیں جو آپ کو ایزی لگ رہا ہے آپ اپنے ہیر کو مارک کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سٹارٹ کر دینا ہے جوز کرنا اور جی رات کو آپ نے لگانا ہے مورننگ میں آپ لوگوں نے ہیر کو واش کر لینا ہے آپ شیمپو سے کریں سوپ سے کریں جو آپ کو فیورٹ جو بھی چیز آپ جوز کریں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو کوئی چیز ریکومنڈ نہیں کر رہی آپ کچھ بھی یوز کیجئے گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے سیون ڈیس اینڈ پرسنٹ بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ میں نے خود بھی ٹرائے کیا ہوا اور میں نے ٹرائے کروایا بھی ہوا ہے الحمدللہ اس کا رنگ بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد اگر بال ٹوٹ رہے ہیں رف ڈیمیج ہر چیز اس سے بلکل صحیح ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو یہ اشیو ہے کہ آپ کے بال جو ہے نا پڑھے رف رف سے رہتے ہیں ڈھیمیج رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بلکل سلکی سمودھ ہو جائیں جیسے کہ اکثر گلز کے آپ لوگ دیکھتے ہیں ریل میں بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈیوی شوز بغیرہ میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے کے بال ہو جائے ویسے کے بال اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ایگ لینا اور دو چمچ آپ لوگوں نے دہی لینا ہے ایک لیمن جوس اور تھوڑا سا یہی والا اوئل ان کو مکس کر کے اپنے ہیر میں ماسک بنا کے لگا لیں ایک کینٹی کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے ہیر کو واش کر لیں اس طریقے سے آپ یہ ریمڈی کو ویک میں دو بار اپلائے کر لیں اس ریمڈی کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں آپ ہیر اوئل بھی اپلائے کر سکتی ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ بہت تیزی سے اپنے ہیر کو گروت کروا سکتی ہیں یہ بہت ایسی حال ہے اس کے بعد اپنی ڈائیٹ تھوڑی ہے وہ تھوڑی بہتر کر لیں ایک اپنی ڈائیٹ میں لازمی شامل کر لیں اس کے بعد آپ اپنی ڈائیٹ میں جو ہے اخروت وغیرہ بادام برائی فروٹس اپنی ڈائیٹ اچھی کر لیں اپنی ڈائیٹ پوری کر لیں یہ بس تھوڑی چیزیں آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہیر بہت تیزی سے گروت کریں گے کوئی بھی ایسا پرسن جو کہتا ہے کہ میں بڑا تچھ ٹرائے کر لیا ہے ہیر لونگ نیوے آپ اس اوئل کو جوز کرو انشاءاللہ آپ کے ہیر لونگ ہو جائیں گے ساتھ میں یہ ڈائیٹ بھی فولو کرو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا رزرٹ ملنے والا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیڈینس ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا رزرٹ ملے گا تو یہ میری بہت ہی امیزنگ ریمڈی ہے اگر آپ لوگ کو پساند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ میں مجھے بتائیں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئیکچن ہو یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیکس ویڈیو اس ٹوپک پہ ہو تو مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں میں آپ لوگ کے لئے ضرور لے کے حاضر ہوں گی ملتے نیکس ویڈیو تب تک لئے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ